حکیم سیزد الحیح حسنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب تحزیب الاخلاف کا حقیق دائرہ شعر من اللہ کی مجزد میں مجزد ہوتا ہے حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا حسنی صاحب کو اس کا مکلف کیا تھا اور تقریباً تیس پہ تیس سال سلسل و درست دیتے رہے اور وفات کے بعد حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ صاحب دام برگاتہم نے حکم دیا کہ وہ سیسرہ جاری رہے الحمدللہ وہ سیسرہ جاری رہا یہ رمضان جو آیا اس میں لاکڈاؤن کی وجہ سے وہ نظام مسجد میں باقیدہ نہیں شروع کیا جا سکا تو یہ لوگوں کا تقاضی ہوا کہ یہ درست باقیدہ جاری رہے جس طرح سے ہوا کرتا تھا لیکن اس کو کیونکہ مجموع نہیں ہو سکتا لوگ شریف نہیں ہو سکتے تو بہتر ہے کہ اس کو نشر کر دیا جائے جو لوگ بھی یہاں شریف ہوا کرتے تھے وہ بھی اس کے خواہش مند ہیں ان کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکتا ہے اور اس حقید کے لیے بھی کچھ اللہ کیاں شاید اس کی رضا کا ذریعہ ہو صاحب کا ذریعہ ہو یہ درست حدیث کا اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ طرح طرح کے بیتنے پیدا ہو رہے ہیں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ حدیث سے اشتغال ہو اور حدیث ہمیں جو زندگی کا راستہ فرام کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ کی سنت آپ کی باتیں حقیقت میں یہ دین ہے قرآن مجید اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا جو ہمارے لئے بنیادی ہدایت کی کتاب ہے لیکن قرآن مجید کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور خود قرآن مجید کے اندر ایک دو جگہ نہیں بیسیوں جگہ اسی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبین ہیں قرآن مجید کے اس کی تشریف فرمانے والے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتیں فرمائی ہیں اور قرآن مجید میں عجیب بات یہ ہے کئی جگہوں پر اس کی وضاحت ہے کہ جس طرح قرآن مجید کا ماننا ضروری ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ کی سنت کا ماننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشادات کو ماننا ضروری ہے قرآن مجید کو ماننا ضروری ہے جس طرح سے حدیث کو ماننا قرآن مجید کو ماننا ضروری ہے تو اس زمانے کے لئے فتنے ہیں ہمیں بڑا فتنہ ہیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے لئے کافی ہے ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں یا سیرت کی ضرورت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید محچا دیا آپ کا کام وہ ہے کہ مکمل ہوا یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور خود قرآن مجید کی روح کے خلاف قرآن مجید میں جا بجانی بات فرمائی گئی ہے کہ اور اس طرح کی نجانے کتنی آیتیں ہیں جس میں اس کی وضاحت ہے اور سچی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کوئی بات آپ اپنے جی سے نہیں کہتے ہیں قرآن مجید میں اس کی بھی وضاحت ہے آپ جو فرماتے ہیں وہ اپنے جی سے نہیں کہتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جاتی ہے تو اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں جو اللہ نے دین عطا فرمایا قرآن مجید اصل اول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ اصل سانی ہے یہ دونوں بنیادی حیثیت رکھنے والے اصول ہیں جس پر یہ پورا ہمارا نظام قائم ہے دین کا شریعت کا اور ہمیں جو بنیادیں ملی ہیں اس کے ساتھ جو جزیات ہمیں دی گئیں اور یہ سب دین کے خصوصیت ہے جو آپ کسی مذہب میں یہ تفصیل نظر نہیں آئے گی وہاں چند آقائق مبہم سے ہیں یا زیادہ چند رسمیں ہیں جن کو عبادات کے نام پر کر لیا جاتا ہے لیکن اللہ نے ہم کو جو دین عطا فرمایا ہے کہ حقیقت میں انظام حیات ہے دستور زندگی ہے اور ہمیں اس کا مکلف کیا گیا کہ ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے اس کے مطابق اپنے زندگی ہمیں گلانی ہے قرآن مجید میں جو کچھ کہا گیا وہ بنیادیں ہیں اصول ہیں اور بہت سی جزیات و تفصیلات بھی ہیں لیکن بہت سی ایسی تفصیلات ہیں ہم کو حدیث سے معلوم ہوتی ہیں قرآن مجید میں ہمیں نماز کا حکم دیا گیا لیکن نماز میں جو رکھتیں پڑھی جاتی ہیں دودھ کی جو تفصیلات ہیں اور اس سے پہلے تحارت کا جو مکمل نظام ہے یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اسی طرح سے جتنے شریعت کے بنیادی احکامات ہیں جو ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتے ہیں ان کی تفصیلات اور ان کی جزیات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتی ہیں اسی طرح ہمارا جو سماجی نظام ہے معاشرتی زندگی ہے یہ زندگی میں بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اصول معلوم ہوتے ہیں جو جزیات معلوم ہوتی ہیں قرآن مجید میں سارے بنیادی اصول موجود ہیں لیکن اکثر جزیات ہمیں حدیثوں سے معلوم ہوتی ہیں اسی لیے آر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی طرف ایک حدیث میں اشارہ کرتے ہوئی یہ بات فرمائی تھی ایک دور آئے گا کہ لوگ گاہ تکیہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ ہماری لئے قرآن مجید کافی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں نے حدیثیں بیان کی ہیں جو باتیں میں نے بیان کی ہیں وہ قرآن مجید کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تعداد میں اس سے دو گنی ہیں اس سے زیادہ ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسال بھی اس حدیث میں دی کہ یہ حمار اہلی ہے اس کا کوئی تذکرہ حدیث قرآن مجید میں نہیں تھا اس کی وضاحت حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرآن دیا اور بھی بہت ساری ہمیں حدیثوں سے ایسی تفصیلات ملتی ہیں تو یہ حدیث سے اشتغال کرنا اور پھر صیرت کو پہنا سنتوں کو سمجھنا اور اپی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا یہ ہمارے لئے بنیادی ضرورت ہے تو اس لئے حدیث کا جو درس ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ کتاب خاص طور پر تہذیب الاخلاق لوگوں کے لئے آسان نہیں ایک مختصر سی بہت ہی مختصر سی کتاب محمد عبدالحی حسنی رحمت اللہ علیہ نے مرتب کی تھی اس میں عقائد سے لے کر عبادات تک عبادات سے لے کر معاملہ انہیں جمع کی ہیں اور اسی لئے اس کا احتمال لہا کہ اس کتاب کا یہاں درس ہو اور یہ صاحبی کتاب کے لئے بھی انشاءاللہ ذخیر آخرت ہو اور اس کے ساتھ سننے والوں کو جو بنیادی باتیں ہیں وہ بنیادی باتیں معلوم ہوں تو اس اعتبار سے جو شروع کے ابواب ہیں یہ درست جب سے اس ناتیس کے ذمہ ہیں تو تقریباً تیس پہ تیس سے قریب ابواب ہو چکے ہیں جہاں تک بات مکمل ہو چکی ہے انشاءاللہ آگے جو درست ہوگا وہ شروع کیا جائے گا جو پہلے ابواب گزر چکے ہیں بنیادی اہم ابواب ہیں خاص طور سے توحید کا بارد ہے پھر اعزتان کتاب سنت بہت ہی اہم چیز ہے اور پھر اخلاص جس پر بنیاد ہے ہمارے تمام کاموں کی وہ سارے احواب گزر چکے ہیں میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اب جو بات شروع ہوگا انشاءاللہ ابواب التوکل ہے جس کا آغاز انشاءاللہ میں کل کروں گا تو انشاءاللہ یہاں جو حدیثیں آئیں گی اس بات کے ظاہر میں مختلف جو مضامین پہلے گزر چکے ہیں بنیادی اور ضروری اس سے متعلق جو باتیں ہیں وہ زیر میں اگر آئیں گی انشاءاللہ میں اس کی وضاحت بھی کروں گا تاکہ دین کا جو بنیادی دھانچہ ہے اس دھانچے کو ہم پوری طرح سے سمجھ سکیں اس وقت کا بڑا مسئلہ یہ ہے توحید کے مسئلے میں کس قدر ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں ہمارے بات جو اہمی دار لوگ وہ اس توحید کے مسئلے کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ کس طرح ماننا ہے اور پھر کس طرح اس کی خدرت کا یقین کرنا ہے اور پھر یہ سمجھنا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی کرنے سے ہوتا ہے ایک پتہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا اور ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو اس کا فیصلہ نہ ہو ہمیں ظاہری ازباب نظر آتے ہیں یہ ازباب ہمیں حکم ہے اللہ کا کہ ہم اختیار کریں لیکن اسباب پر ہمارا بھروسہ نہ ہو بلکہ یہ سمجھیں کہ اسباب کے اندر طاقت اللہ پیدا کرتا ہے اگر اللہ چاہے گا تو یہ اسباب کام کریں گے اگر اللہ نہیں چاہے گا تو اسباب کام نہیں کرتے آگ کا کام ہے کہ وہ جلاتی ہے پانی کا کام ہے کہ وہ پیاد بجھاتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ خدا المجید کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ کو آگ میں ڈالا گیا آگ کا کام تھا کہ وہ جلاتی لیکن اللہ کی قدرت کی اللہ نے دکھایا اللہ نے آگ کو بلے گلزار بنا دیا عبراہیم علیہ السلام ڈال دیئے گئے تھے آگ میں لیکن آگوں کا کچھ نہیں کر سکی اس طرح کے لجانے کتنے واقعات ہیں اللہ کا اللہ کی قدرت ہے یہ اللہ کی قدرت دکھاتا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے توحید پر توحید پر ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے نظام چلانا ہمارے بہت سے اچھے اچھے دینداروں میں یہ غلطی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے بعد لوگ کہتے ہیں فران بزرگ کے تصرف سے یہ ہو گیا تصرف اللہ کا ہے قدرت اللہ کی ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یہ بزرگ سب کے سب اللہ کے بندے اللہ کے جتنے بھی نبی گزر سب اللہ کے بندے اللہ کے آخر نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں وہ اللہ کے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود یہ بات فرمائی کہ انما انا عبداللہ ورسول فقولو عبداللہ ورسول میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا رسول ہوں تو تم کہو کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تو ہمیں اپنا جو عقیدہ ہے یہ مضبوط رکھنا ہے کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا ولی ہو کوئی آخری درجے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ طاقت اللہ کی تصرف اللہ کا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے یہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کی بڑائی یہ ہے ان کی عظمت یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ عبدیت میں آگے ہوگا وہ اتنہ ہی زیادہ اللہ کے قدیب ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام دیا اس سے بڑھ کر نہ کسی کو ملا ہے نہ قیامت تک ملے گا آپ سردار انبیاء ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ قرآن مجید میں سب سے عظمت کی جگہ پر کیا گیا وہاں پر آپ غور کی جئے عبد کا لفظ استعمال کیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ اسراب عبدی لیل من المسجد الحرام من المسجد اقصى معراق کے جو موقع تھا اس سے بڑھ کر کون سا شرف ہو سکتا تھا لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عبد کا تھا اس سے آپ کا وہ مقام بیان کیا گیا جو مقام عبدیت ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو معبوب ہے تو اللہ کے اولیاء ہیں ان کا مقام بھی اسی لیے ہے کہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبدیت کے لیے منتخب کیا وہ ہمیشہ اپنی اللہ کے سامنے اپنی پیشانیاں رگڑتے ہیں اپنی دعاوں میں اللہ سے اتجا کرتے ہیں رو رو کر مانتے ہیں تو یہ قیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں سب اس کی قدرت میں ہیں یقینہ نہیں حضرات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن اللہ مجبور نہیں ہے کہ ان کی دعائیں قبول کر ہی لیں وہ چاہے قبول کرے وہ چاہے تو رد کرے اور اس کی مثال پرانے مجید کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بات کہہ دی گئی اللہ فرماتا ہے آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں جے سکتے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اور کرنے کی بات ہے حضرت ابو طالب آپ کے چچا محبوب چچا محسن اسلام ایسی چاہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایمان میں داخل ہو جائیں اخیر وقت میں آپ فرماتے رہے کہ چچا میری زبان میں کلمہ کہہ دیجئے میں آپ کی سفارش کروں گا لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں تھا اللہ نے یہ توفیق ان کو نہیں دی تو یہ اللہ نے دکھایا کہ نبی بھی جو دعائیں فرماتے ہیں اللہ یقین و قبول کرتا ہے لیکن اگر نہ چاہے تو ساری حضرت اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو یہ قرآن مجید میں آیت اللہ نے اسی لئے اتاری تاکہ سارے ساری انسانیت کو معلوم ہو جائے تمام ایمان والوں کو معلوم ہو جائے کہ توحید یہ ہے کہ یقین کیا جائے کہ ساری طاقت اللہ کی سارا تصرف اللہ کا ساری قدرت اللہ کی اس کے ہاتھ میں ساری دنیا کے خزانے ایسا نہیں ہیں جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس مر گیا ختم ہوا اب وہ دنیا جو چاہے اس کے ساتھ کرے اللہ نے دنیا بنائی اور دنیا کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا وہ جو چاہے گا کرے گا اور جس طرح سے چاہے گا کرے گا یہ عقیدہ توحید ہمارا راسق ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے یہ بنیاد ہے ہمارے تمام اس نظام کی جس نظام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے گیا کہ ہم اس کو فالو کریں ہم اس پر چلیں اپنی زندگی ہم اس کے مطابق بنائیں لیکن اس کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے یہ سب سے اہم چیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جو اللہ کے حکم سے اللہ کی توفیق سے جو اچھے کام کرتے ہیں عبادتیں انجام دیتے ہیں یہ مرامدان کا مبارک مہینہ سے بڑھ کر کون سا مہینہ یہ سید الشہور ہے اس موقع پر اللہ توفیق دے رہا ہے ان تمام کاموں میں جو اللہ کی توفیق سے ہو رہے ہیں ہمیں اپنے خاصتوں سے اپنی نیتوں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے اگر توحید نہیں تو وہ شرک جلی ہے اگر آدمی شرک کر رہا ہے کسی بندے پر اللہ کی قدرت میں شریک کر رہا ہے اس کی صفات میں شریک کر رہا ہے اور ان کاموں کو جو اللہ کیلئے خاص ہیں کسی بندے کی طرف اس کی نسبت کر رہا ہے تو یہ شرک جلی ہے اللہ کو رازی کرنے کیلئے نہیں کرتا اور کسی مقصد کے لئے کر رہا ہے کسی کو دکھانے کیلئے کر رہا ہے کسی فائدے کے لئے دنیا کر رہا ہے تو یہ شرک خفی کہنا تھا یہ شرک خفی ہے اور یہ جو آدمی اللہ کے لئے کام نہیں کرتا اللہ کے کام مقبول نہیں فرق کیا ہے اگر شرک جلی ہے تو کوئی کام مقبول نہیں بڑے سے بڑا کام کرے ساری دنیا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے لیکن خدا نہ خواستہ شرک ہے کوئی کام اللہ کے مقبول نہیں اور یہ شرک خفیہ سا ہے کہ جس کام میں نیت پاسک ہوگی اور جس کام کو اللہ کے لیے نہیں کرے گا دنیا کسی مقصد کے لیے کرے گا کسی اپنے فائدے کے لیے کرے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ کام اللہ کے قبول نہیں کیا جائے گا موہ پہ پھیٹ کے مار دیا جائے گا نماز قبول نہیں ہوگی یہ روزہ قبول نہیں ہوگا تلاوت قبول نہیں ہوگی اس لئے آپ غور کیجئے حدیث میں یہ بات فرما دی گئی من صام رمضان ایمان وحق سابا غفر اللہ ما تقدم من زنبی کہ جو رمضان مبارک کے روزے جو رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے اللہ کے ثواب کی لالت میں اللہ کے ثواب کی لالت میں اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اللہ اس کے سب گناہ کو معاف کر دیں گے آپ غور کیجئے رمضان کا مبارک مہینہ روزہ کون رکھتا ہے آدمی کا اس کو سوچ سکتا ہے کہ آدمی اللہ کے لاوہ کسی عوض کے لئے روزہ رکھے گا لیکن چونکہ یہ خطرہ تھا ویسے واقعات بھی پیش آئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے یہ بات کہلی روزہ بھی اللہ کے لئے تلاوت بھی اللہ کے لئے اللہ کے راستے میں دوسروں پر خرش کرنا یہ بھی اللہ کے لئے یہ میں نے عز کیا تھا کل یہ یسار کا مہینہ غمدوساری کا مہینہ معاصات کا مہینہ ہے اس میں آدمی دوسروں کے خدمت کر رہا ہے دھروں میں جیسے الحمدللہ آت کے لئے ان حالات کے ضرورت بھی ہے کس پہنچائی جاری ہیں غلے کی تقسیم ہو رہی ہے آدمی اگر اس میں اللہ کی عزہ کا کو بیشے نظر رکھے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرے تو یقینات اتنے بڑے عجل کی بات ہے کہ کل مرنے کے بعد اس کو اندازہ ہوگا لیکن اگر خدا نقاستہ اپنی ذات کو دکھانا مقصود ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں اپنے کام کو دکھانا مقصود ہے تو یہ اللہ کی رضا کی بات نہیں ہاں اگر یہ مقصد ہے کہ اللہ کا جو دین ہے اسلام کی جو حقیقت ہے وہ اللہ کے بندوں کے سامنے آئے اسلام کیا کہتا ہے ہمارے قرض عمل سے اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے جائے یہ مقصد ہو اسلام کی تصویر کو صاف کرنا تو یقین ان یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے یہ بھی بہت بڑا عمل ہے لیکن ہمیں ہمیشہ اپنے تمام کاموں کا اس میں جائدہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں تو انشاءاللہ ہمارے تمام کام اللہ کے مقبول ہوں گے تو یہ ہماری حسن نیت اور پھر نیت کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ کو راجع کرنے کا اور اس کے نتیجے میں اللہ سے ایک تعلق کی کیفیت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ یقین قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس عمال میں جان پیدا ہوتی ہے اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کام کرتا ہے دس گناہ عجر ملتا ہے رمضان میں کام کرتا ہے ستر گناہ عجر ملتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے قرآن حدیث میں بھی اشارہ آئے کہ اس کے بعد مضاعفہ ملتا ہے سات سو گناہ ہزاروں گناہ نادینے پر قادر ہے یہ جو کچھ ملتا ہے یہ عمال کی جو تیفیات ہیں اور اس کی حسنین کی جو شکلیں ہیں یہ ان شکلوں پر ملتا ہے انشاءاللہ اگر یہ ہماری نیتیں درست ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں گے یہ دو بڑی بنیادیں ہیں میں نے شروع میں خاص طوزر بطور ترمید کے ان دونوں باتوں کی اہمیت اس لیے بتائیں کہ آگے جو بھی ہمارے اعمال ہوں گے جو اخلاق کی باتیں کی جائیں گی ان کی بنیاد ان دو باتوں پر ہے ہمارا ترخیص کا عقیدہ مضبوط ہو ہمارے نظر اللہ کی رضا کا جذبہ ہو اس کو اخلاص کہتے ہیں یہ دو ایسے قیئے ہیں کہ انشاءاللہ اس پر ہم نے اپنی گاڑی چلا جی انشاءاللہ ہم منزل تک پہنچیں گے اللہ کی رضا بھی ہم کو حاصل ہوگی اس کے ذریعے سے ہم دین و دنیا کی بھرائیاں حاصل کر سکتے ہیں اور جو حالات ہیں مسلمانوں کے بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اسلام کے ساتھ میں دھالے کے کوشش کریں ہمارا عقیدہ بھی درست ہو ہماری نیتیں بھی درست ہوں اور پھر ہمارے اعمار بھی درست ہوں انشاءاللہ آگے گاہے بگاہے جو تیزیں ضروری ہیں سماج کی ضرورت ہے ہماری اخلاقی ضروریات ہیں ان کے بارے میں تفصیلات عرض کی جاتی رہیں گی اللہ تعالیٰ جو بات بھی کہی جاری ہیں کہنے والے کو بھی توفیق دے وہ سب سے بڑھ کا منتاج ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ عمل پر لے آئے یہ عمر کی توفیق عطا فرمائے وہ کیفیات اس کو بھی عطا فرمائے آپ حضرات کو بھی تمام سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ کیفیات سے نوازے اخلاف سے نوازے اور توحید کی عقیدے کو اللہ مضبوط فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ